اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہمارے کیچن میں بننے جاری ہے مزیدار سی دودھولاری اس کی بہت احسان اور زبردستی ریسپی ہے جو آپ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا پس بلہ رکمہ رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پھر میں دو کلو دودھولی ہے جس کو اُبال لی ہے اس کے بعد سے میں ایٹ کر رہی ہوں سوئیاں آپ کے پاس رنگین سوئی ہیں تو آپ وہ ایٹ کر لیں تو میں یہ ایک کپ ایٹ کی ہے دو کلو دودھولی ہے اگر آپ نے ایک کلو دودھولی ہے تو آپ ہاف کپ ایٹ کریں گے ایک کپ اس میں ربڑی جا رہی ہے اور اس کا ٹیکچر بہت ہی گاڑا ہو جائے گا اور بہت ہی اس کا آرہ ٹیسٹ ہو جائے گا کچھ دی اس کو پکا لیں گے بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے شگر میں ایٹ کر رہی ہوں شگر میں ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس میں کافی میٹی چیزیں ایٹ کرنی ہے اس وقت ہاتھ روک کے میٹھے ڈالیں گے یہاں پہ کسٹڈ لی ہے تو اپنے 3 ٹیبل سپون ہے اس سپون سے میں نے میجر کیا ہے اور وینیل ایسنس کے کچھ ڈاپس ڈال دیں گے چاہیں تو 1 ٹی سپون بھی ایٹ کر لیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر دیکھیں سوئی ہماری گاڑی ہوگئی ہے اس کا ٹیکچر سے آپ کو اندازہ ہا رہا ہوگا اس میں ہاتھ روک کے ہم کسٹڈ ڈالیں گے اور ساست اس کو ہلائیں گے میرے ریسنس کی شبو بہت اچھی آئے گی اب چاہیں تو اس کی جگہ روز وارٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور پنگ کلر بھی سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کی جو ریسپی اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے اور بلکل یہ بلکل پروفیکٹ ہوگا میں آپ کو اس کا آخر میں اس کا ٹیکچر بھی دکھاؤں گی کہ دودھو لاری کے ٹیکچر کیسا ہونا چاہیے دیکھیں میں اس سے آستہ آستہ کسٹڈ کو شامل کری اندازہ ہوں کہ ہمیں کتنا گاڑا چاہیے اس کو زیادہ بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا اور اگر آپ نے کون فلائر ایٹ کر دیا تو اس کا وہ ٹیسٹ یہاں وہ ٹیکچر نہیں بنے گا بننا چاہیے خاص کر جب آپ نیکس ڈے رکھیں گے اس کو تو اس کا ٹیکچر عجیب سا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہماری جو سوئیں تیار ہو چکی ہیں اس کو میں تھنڈا کر لیے روم ٹیپلیچر پر تھنڈا کرنے کے بعد اس میں میں ایک کپ کریم ایٹ کر رہی ہوں اس سے اس میں ڈیزاسٹر چینج آئے گا اس کی ٹیسٹ میں اس کو اس سے میکس کر لیتے ہیں اور پھر باقی کی چیزیں ایٹ کریں گے سلام علیکم ویلکم ٹو سنبوز کچن آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے مزیدار سا پلاو مٹن پلاو بن رہا ہے آپ بیف چکن میں بھی لے سکتے ہیں یہاں میں نے اس کے انگیڈینٹ آپ کو بتا بھی دیتی ہوں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی جو کچھ ہیوں ہیں ڈیر کلو میں نے مٹن لے لیا ہے اور میں نے تین جو ہے وہ زرمیانے سائیسی پیاز کٹ لیا ہے سات سے آراد ہری مرچے ہیں دو بڑے ٹماٹر ہیں اور آدھا کپ دہی ہے اس میں آدھا کپ دہی لے لیں گے اور یہاں جو ہے مین مسالے ہیں دو ٹیبل سپون جو ہے میں نے سوکھا دھنیا جو ہے اس کو پیس لیا ہے یہ دیکھیں یہ سوکھا دھنیا اور زیرہ ایک ٹیبل سپون پیس لیا ہے سابت زیرہ بھی آپ نے لینا ہے مسالہ آپ نے لینا ہے آپ نے ضرور ڈالنا ہے یہ ایک سپردست قسم کی ریسپی بجائے آپ کی کائی پلٹ جائے گی اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور جو لسن ادرک تھا تو آپ نے روٹین سے زیادہ لے لیں ڈیر ڈیر ٹیبل سپون اور یہ کھڑے مسالے ہیں تیز پتہ بادیان کے پھول دارچینی، ہری لائچی، ابھی صدد دانے کالی مرچ کے اور اتنے ہی لونگ کے بھی لے لیں یہ سب کانٹرٹی میں ڈیرسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی یہاں میرے چاول دو کپ لیا ہے تو آدھا کپ جو ہے میں نے آئل لے لیا یہ میری کانٹرٹی آپ یاد رکھئے گا تو آئل تیز گرم کھڑنا ہے اس میں مسالے جب ڈالیں تو اس طرح سے یہ بابلز آنے لگیں اور پھر ان کی خوشبو آجے گی اور اگر آپ ٹھنڈے آئل میں ڈالیں گے اب میں اس میں جو ہے گوشٹ آنے لگی ہوں گوشٹ آپ نے ہڈی والا لینا ہے امیزنگ ڈیزلٹس دے گا یہ ہڈی والا گوشٹ میں نے لے لیا تھا یہ مٹن ہے میرے پاس اور اب آپ اس کو تھوڑا فرائے کر لیں گے تھوڑا کلر چینج ہو جائے گا اور ساتھ ہی اب میں اس میں ادرک لسنگ کا پیسٹ بھی ڈالنے لگی ہوں اور جو آپ نے روٹین سے تھوڑا زیادہ لینا ہے ڈیل ٹیبل سپون ادرک لسنگ کا پیسٹ برابر برابر لے لینا ہے آپ دو دو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ سمیل نہ آئے اور اس کو بہت اچھے سے فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کا کلر نہ صرف چینج ہو بلکہ تھوڑا سا براؤن براؤن بھی ہو جائے اس سے آپ دیکھیں گا بہت اچھا لگے گا یہاں میں ادرک لسنگ کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے اور اس کو ہلکا سا میں مکس کروں گی اور اس کے بعد یہاں پر میں اب نمک شامل کرنے لگی ہوں اس طرح سے فرائے کرتے ہوئے کم ہو گیا اس میں اب میں نمک بھی شامل کر دیا ہے اس میں اس کو میں مکس کروں گی تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ تین عدد درمیانی پیاز جو میں نے آپ کو بتائی تھی آپ چار بھی لے سکتے ہیں میں اس میں شامل کر دوں گی تاکہ پیاز بھی اپنا پانی چھوڑے اور اچھے سے ہی گوش اس میں بھی فرائے ہو جائے پیاز میں پہلے بھی فرائے کر سکتے ہیں لیکن آپ اس طریقے کو فالو کریں زیادہ اچھا گوش فرائے ہو جائے گا تھوڑا مکس کرتے کرتے دیکھیں اس طرح سے یہ مکس اچھے سے ہو کے فرائے ہو گیا اب میں اسے ڈھک دوں گی تاکہ پیاز اپنا پانی اچھے سے چھوڑ دیں اب میں اس کو ڈھک دیا ہے تو ہم اس کو پانس سے چھے منٹ پر چیک کروں گی کہ کتنا پانی پیاز نے چھوڑا کتنا خوشک ہو گیا یہ دیکھئے پیاز جو پانی چھوڑا تھا وہ کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ گوش بھی پکتا جا رہا ہے آپ ککر بھی پکا سکتے ہیں لیکن آپ اس طرح فرائے کریں گے تو آپ بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی مٹن میں سے بیف میں سے تو یہ ایک امیزنگ ریزلٹ دے گا اس طرح سے فرائے کرنا اب ہم اس کو تھوڑا دیر اور ڈھک دیں گے تاکہ پانی بلکل خوشک ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے شامل کریں یہ دیکھئے پانی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب میں ساتھ سے آٹھ ثابت ہری مرچیں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ اب میں اس کو تھوڑا سا جو ہے حلال ہوں گی اور اس کے بعد میں اس میں باقی مسالے بھی شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں مسالے شامل کرنے لگی ہوں سوکھا دھنیاں زیرہ پساوہ اور ثابت اور دو ادھر مریانی مسالے اس میں شامل کر دیں ساتھ میں میرا ٹماٹر بھی شامل کر دیں اب میں اسے مکس کروں گی اور تھوڑی دے تھوڑ سا پانی ڈال کے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ ٹماتر سوڑے سوفٹ ہو جائیں بس میں نے پانچ منٹ بعد آکے دیکھا تو دیکھیں میرے ٹماتر کتنے اچھے سوفٹ ہو گئے ہیں یہاں پر اب میں اس کو آپ کو دکھاتے ہوں ٹماتر کتنے اچھے سوفٹ ہو اس کا چھلکہ اس طرح سے اتر جائے گا اور آپ نے سارے ٹماتر کا چھلکہ اس طرح سے اتار لینا ہے اسی لیے میں نے موٹے موٹے بڑے ٹماتر کٹے تھے تاکہ اس طرح چھلکہ اتارنے میں آسانی ہو جائے تو آپ دو پیس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹماتر کے یہاں میں نے کٹیوی ہری مرچیں شامل کی آپ پلاو میں کٹیوی مرچیں ہی شامل کیجئے گا لال مرچیں بالکل شاملیں کیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ دیکھیں کتنا اچھا فرائے ہو گیا ہے اب اس موقع پہ اس میں پانی ڈالیں گے ہم اس میں تو اب ہم برتن چینج کریں گے کیونکہ اس برطن میں یخنی نہیں بن سکتی دو گلاس چاول ہیں تو ہم پانچ گلاس پانی ڈالیں گے میں برتن چینج کرتی ہوں اس میں پانچ گلاس پانی ڈالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں رہے پانچ گلاس اس میں پانی ڈالتی ہے دو گلاس چاول تھے میرے پاس تو اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ ڈیرڈ سے دو گلاس پانی سوکچے اور گوش کل جائے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک ڈیرڈ گھنٹے بعد کتنا اچھا گوش کل گیا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا میرا گوش گل چکا ہے یہاں پر اب میں اس میں جو ہے وہ چاول ڈال دوں گی جو دو گلاس چاول میں نے بھگوئے ہوئے تھے اب اس کو میٹیم آنچ پر جو ہے رکھ دیں گے مکس کر کے یہ مکس ہو گیا اب میں اس کو ڈھگ دوں گی اب میں اس کو پندرہ سے 20 منٹ گزر چکے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا امیزنگ پلاو جو ہے ہمارا تیار ہونے لگا ہے تو یہ دیکھئے کیا بات ہے دھمپے بھی لگانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی یہ اسی یخنی میں تیار ہو گئی چاول کتنا اچھا کھڑا کھڑا چاول ہے یہ دیکھئے کیا مزے دار اور گوش بھی بہت اچھا گل گیا ہے تو سارے انگیڈینٹ میں دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے ریسپی لے لیجئے گا اور اس کے اوپر آپ اور اس کو ٹیسٹ کو اچھا بنانے کیلئے آپ اس پر پیاز جو ہے وہ فرائے کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھئے میں اب آپ کو پلیٹ میں ڈال کر دکھاتی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے فرائے کیوی براؤن کیوی پیاز آپ ڈال لیجئے تو آپ کو مزہ آ جائے گا اور بہترین ریزلٹس ملیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے انہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اللہ حافظ اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سٹین چکن چرگا جو آپ کو نظر ہی آ رہا ہوا کتنا بہترین بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ نے بڑے اچھے سے فولو کرنی ہے تاکہ آپ کا بھی ریزلٹ ایسا ہے جسے اس کا ہے سب سے پہلے میں نے ڈیٹھ کلو چکن لی لی جس کو میں نے واش کر لی ہے واش کرنے کے بعد ہمیں اس پہ کٹ لگا لیں گے اچھے سے اور جیسے میں لگا رہی ہوں اپنے بھی ایسی لگانے تاکہ مسال اچھے سے اندر تک جائے اور جذب ہو جائے ویسے یہ کام اگر آپ اوور نائٹ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اس کا جو فلیور ہے اور ہی آل آئے گا ہے انشاءاللہ اسی طرح آپ نے ہر طرف سے پیچھے بھی کٹ لگا لینا ہے اس کے اس طرح میں کو دکھا رہی ہوں یہ کلپ دکھانے کا مقصد ہے یہ کہ آپ اس طرح اپنے کٹ کیسے لگانے ہیں اس طرح نہ صرف یہ اس کو مسالہ اس میں رچ پس جائے گا بلکہ اس کو گلے میں بھی آسانی ہوگی اسے بھی ہم کٹ لگا لیتے ہیں جی جناب کٹ ہم یہاں لگا چکے ہیں اور اب ہم باقی کا پروسیجر کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیمن جوس لے لیا ہے اور اس میں میں نمک شامل کریں تقریبنے ایک ٹی سپون آپ چاہیں تو اس کی جگہ سرکا ہمیں استعمال کر سکتے ہیں اچھے اس کو میکس کرنا ہے اور اس کو اچھے اس میں لگا دینا ہے ہر جگہ اپنے ہاتھ کی مدد سے لگا دینا ہے اچھے سے اچھے سے لگا کے نا تقریبن میں اس کو ایک ڈیٹھ گھنٹہ چھوڑ دوں گی جیمن جوس اور نمک لگا کے اس کو ہم دو گھنٹہ کے لیے رکھ دیں گی اس کو واش کر کے پھر دوبارہ مسارے لگائیں گے ہم چلتے ہیں اس کے تیسے سٹیپ کی طرف اس میں میں نے ایک کب دہی لے لیا ہے اور لسندر کے پیش شامل کریں گے اچھے ٹو ٹی بل سپون ہے کیونکہ ہمارا جو ڈیٹھ کلو ہے اور اس طرح لسندر شامل کریں گے اس میں جو سمیل ہے وہ بھی نہیں رہ گی اور وہ بہت اچھے سے بنے گا اس طرح باریک پیش تیار کر لی رہے ہیں لیمن جوز میں ایڈ کروں گے تقریباً دو عزت لیمن ہے آپ چاہئے تو اس کی جگہ سرکہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم اسے مسارے شامل کریں گے مسارے میں تقریباً میں نے ڈیٹھ ٹی بل سپون چاڑ مسارہ لیا ہے اور میرے پاس فوٹ کلر ہے ہاف ٹی سپون، ون ٹی سپون گھرم مسارہ اور ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون دھنی ہے جس کو میں نے باریک پیش لیا روست کرنے کے بعد اور ٹی بل سپون لال مش پاورڈر ہے اور نمک کے حزبز آئے کا ون ٹی سپون کالی مر شامل کریں گے اور حل دی جائے گی آپ چاہئے تو زیادہ بھی شامل کر سکتی ہیں ان سب مسارے کو مسارے شامل کر لیں گے اور اس کا پیش تیار کر لیں گے کیونکہ اسی کڑھائی میں میں نے اس کو سٹیم کرنا ہے تو اسی کے اندر میں اس کا مسارہ تیار کروں گی اور اسی میں میں جو ہماری چکن اس کو میرینیٹ کریں گے کیونکہ مجھے ڈینر کے لیے اس کو تیار کرنا تھا تو یہ میں نے گیارہ بجی میں نے اس کو میرینیٹ کر لیا تھا اور اس کو ڈینر میں ریڈی کرنا تھا اس وجہ سے اچھے سے مسارے کو اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو اپلائے کر دینا ہے جہاں جو ہم نے کٹس لگائے ہیں اسپیشلی ان میں اور اس کے جو اندر والا حیث ہے اس میں اس طرح اپلائے کر کے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریبا 9 گھنٹ کے بعد ہم سٹوپ ہون کریں گے اور اسی گھڑائی میں اس کو میں نے بنانا ہے اور ہلکی ہاتھ میں میں اس کو بناؤں گی اسے کور کر کے میں سٹوپ ہون کر دیا ہے اور میں اسے کور کر دوں گے میں آپ کو دکھاتی رہوں گے اس کی سائٹیں چینج کر کے یہ کیسے بنے گا یہ فرس سائٹ ہم نے اس کی چینج کی ہے دیکھیں اسی شکل کی اچھی لگ رہی ہے اسی طرح آپ نے ہر سائٹ کو چینج کر کے بڑھانا ہے اب میں دوبارہ سے چینج کرنے لگی ہوں یہ میں دوسری بار چینج کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے چینج کرنا ہے اور جیسے جیسے مسئلہ ڈائے ہوگا وہ آپ نے اس کے اندر ڈالتے جانے اس کے کٹس میں اور اس کے اندر تاکہ وہ مسئلہ سے ڈائے ہوگا پھر آپ دیکھئے گا کیسے یہ بنے گا اور ہر سائٹ کو میں نے ٹونٹی منٹ دیئے تھے لیکن دوسری سائٹ بھی چینج کرنے لگی ہوں لیکن دوسری سائٹ بھی چینج کرنے لگی ہوں ہر سائٹ آپ نے اس طرح چینج کرنی ہے اور یہ تھوڑا سی ہیوی جیکن تھی چینج کرنا سائٹ نے تھوڑا پرابلم کر رہا تھا جیسی مسئلہ ڈائے ہوگا آپ چاہیں تو اس کو خلقا سا آئل میں فرائی کر لیں یا ڈیپ بنا لیں ڈیپ فرائی کر لیں اور یہاں پھر اس کے اندر آپ ایک سیخ ڈال کے اس کو چگلہ جلا کے ہر سائٹ سے سیکھ لیں یہ آپ کی چوئیز ہے میں نے تھوڑا سائل لیا اور اس کو مسئلہ ڈائے ہونے کے بعد آپ کو میں دکھایا اس طرح میں نے اسے کلر دیا کلر چیک کریں اس کا کلر کیسے آ رہا ہے آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا مسالہ بھی دیکھیں اس کا کیسے یہ مسالہ بہت اچھا تھا نیکس ڈے میں نے ڈال میں ڈالیا تھا اور ڈال بھی بہت مزیدار بنی دی تو بتانے کا مقصد ہے کہ اس طرح میں نے اس سے کلر دیا ہے اب میں اس کوئی فائنل لک دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو مزید میں اس طرح دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہمارا بہترین سٹیم چلگا تیار ہوا ہے میری رسپی اچھی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اسلام علیکم بلوچی کڑاہی جو نہ صرف دیکھنے میں بہت مزیدار ہے کھانے اور بنانے میں بہت اچھی ہے جان لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں گریڈینز کیا کیا چاہیے ہیں جس کے لئے میں نے سب سے پہلے چکن لے لیے ایک کلو چکن ہے جس کا میں نے واش کر لیا اس کے علاوہ اس میں ایک کپ دہی جانے والا ہے اس کو میں نے میجرنگ کپ میں ڈال دیا ہے 2 ٹی سپون روستڈ شمک اچھا ہے سوکھا دھنیا جس کو میں نے کوٹ لیا ہے روست کرنے کے بعد ایک ٹی سپون کالی مچ میرپس پوڈڑنر فارم میں آپ نے کے لیے لیے اپنے کٹی بھی لیے لیے یہ ہی آویلیبل تھی میں نے یہی لیے لیے سوکھی کسوری متھی جا رہی ہے گرم مسالہ ہے ون ٹی سپون اس کو میں روش کر کے پیچھ لیے بنن ٹی سپون اس میں میں کوٹی بھی مرچ ہے جنجر گارلی کا پیسٹ ہے جسے میں نے کوٹ لیا ہے ون ٹی سپون چاڑ مسالہ جائے گا اس میں جسے اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگے گا اور بہت ہی مزیدار بنیں گے ہماری کڑھائی انشاءاللہ ایک ٹی سپون اس میں نمک جا رہا ہے آپ نے اپنے ٹیس کی حساب سے لے لینا ہے ایک ٹی بل سپون اس میں لیمن جوش شامل کریں گے بارہ دھاری مرچیں موٹی باری بھی لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو فرائی کر سکتی ہیں لیکن میں ایک کپ میں اس کو بنا لوں گی ہم نے چکن شامل کر دیں گے جس کو ہم نے واش کر لی گا اس کا میک شور کہ اس کا سارا پانی نکلا ہے تاکہ جلدی سے آسانی سے فرائی ہو جائے چکن شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جنجر گارلی کا پیسٹ بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس میں میں ہری مرچیں بھی ساتھ ہی شامل کر دوں گی تاکہ یہ ساری چیز اچھی سے فرائی ہو جائے اور ہری مرچ کا فلیور آجائے اور لساندر کو ساتھ ہم اس لیے فرائی کریں گے تاکہ چکن کی چیزی شبو شامل ہو جائے لساندر کے ساتھ ہی اب یہ ساتھ ہی ہم نمک بھی اس میں شامل کر لیں گے چکن نے اپنا کلر چینج کر دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں اب ہم الگ سے کڑائی مسالہ تیار کر لیتے ہیں جس کی انگریڈینس اور مقدار میں آپ کو بتا چکی ہوں ہم نے سوکا دھنیا روستٹ شامل کر دیا ہے اور زیرہ پر شامل کر دیا ہے اب کڑا مسالہ اس میں جا رہا ہے کوٹی بھی لال مٹ شامل کر دی سوکھی میتھی شامل کر دی کسوری میتھی چاڑ مسالہ شامل کر رہے ہیں اس کو مکس کروں گی میں اس شکل کتنی زبردست لگ رہی ہے دیکھیں اب اس میں مکالی میں شامل کر رہے ہیں آپ نے کوٹی بھی شامل کر لی نہیں میرے پاس پرڈر ہومے تھی میں نے وہی شامل کر لی تو ہمارا زبردستہ کڑائی مسالہ تیار ہو گئے اور کتنا زبردست لگ رہا ہے چکن ہمارے یہاں فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں بہت ہی آسان اور مزیدار اچھی سی جشت ہماری تیار ہو رہی گی یہ ناگو پہ پسند ہے کہ آپ کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو دوبارہ بنانے کو دل چاہے گا تو میرے دو جو گیسٹ آئے تھے ان کو یہ ڈش بہت اچھی لگی تھی اب ہم اسی آئل میں اس میں ہم نے چکن فرائی کی تھی یہ لسندرک اور ریمچرالتی سم میں نے دہی شامل کر دیئے ایک ڈیٹی ٹرپسپونیں بتج گیا تھے وہ بھی نے شامل کر دی، ساتھ ہی میں کڑائی مثال میں شامل کر دوں گی کھوچن سا بھونیں گے اس کو بھون لیتے ہیں بہ بہ در دو کر دھی خو بنیوبوا Protein جب پ کے گخ الب진짜 ایسا ملکہ نکل جائے اور اچھا سی گل جائے بن کے تیار ہو جائے اور ہم دھک کر دیں گے تقریباً آنچ پر رکھ دیا تھا نہ زیادہ تیز نہ زیادہ کم اور یہ دیکھیں ہماری بردست سی ڈش بن کے تیار ہو گئی ایک خوبصورت سی لوک ہے اس کی اور کھانے میں بہت مزیدہ رہا ہے اس کا مسالہ کیسے چپکا ہے دیکھیں ساری موٹیوں کو اور ہم نے لیمن جو اس بھی شامل کر دی اس کو ہلا لیتے ہیں اپنی سرونگ کڑھائی میں ہم نکال لیں گے اس کو اس کو کلوز اپ دکھاؤں یہ دیکھیں اس کا مسالہ کیسے چپکا ہے اور کتنا زبردست لگ رہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گے شیئر کیجئے گے اس کو میں نے لیمن سے دھنیے سے اور حریمت سے گانش کر لی ہے تو کمنٹ کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ